جب برہاں ھائی ویلکم ٹو گائز آج ہم اپنے لیکچر نمبر فور میں یہ دیکھیں لیکچر نمبر فائیو میں یہ دیکھیں گے کہ ویو سٹائل اور ٹیکس کمپونٹ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ویو کیا ہوتا ہے vیو ڈیو کا آلٹرنیٹیو ہے جیسے ہمارے پاس ویب کے کنٹرول میں ھٹی ایمل کے کنٹرول میں ڈیو ایلیمنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے رییکٹ نیٹیو میں ویو کا کمپوننٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ٹیکس ٹیکس کمپوننٹ ایسے ہی ہے جیسے ویب کے کنٹرول میں لیبل ہوتا ہے آپ نے کوئی ٹیکس شو کرانا ہے تو آپ ٹیکس کا کمپوننٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے سٹائلز سٹائلز کیسکیڈنگ سٹائل شیٹس سی ایس ایس جس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کمپوننٹ کو کسی ڈیو کو کسی ٹیکس کو آپ نے کلر دینا ہے آپ نے پیڈنگ دینا ہے مارجن دینا ہے آپ نے اس کا فاؤن سیٹ کرنا ہے تو اسی طرح سے رییکٹ نیٹیو کے اندر سٹائلنگ اپلائے کرنے کے لیے سٹائل یوز کیا جاتا ہے تو یہ ٹری ٹائپس کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ان لائن کہ آپ اپنے کنٹرول کے اندر ہی سٹائل کا ٹیک دیں اور اپنی پراپرٹیز وہیں پہ ڈیفائن کرتے جائیں اور دوسرا میتھر ہوتا ہے کہ آپ ایک الگ کلاس کریئٹ کریں اور اس کلاس ایک سٹائل سیٹ کی کلاس کریئٹ کریں اور اس کے اندر اس کی ڈیفرنٹ آپ کہہ لیں کہ پراپرٹیز ڈیکلیئر کریں ان کے اندر جو بھی آپ نے کلاسیز لگانی ہے مارجن دینا ہے وہ لگائیں اس کو پھر آپ اپنے کنٹرول کے اوپر یوز کر لیں تو موسٹلی جو ہوتا ہے یہ یوز کیا جاتا ہے یا ایکسٹرنل ہوتا ہے ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سیپریٹ فائل بناتے ہیں اس کے اندر اپنی ساری سٹائل ڈیفائن کر دیتے ہیں اور پھر اس فائل کو آپ نے جہاں پہ یوز کرنا ہے جس انٹرفیس کے اوپر وہاں پہ سب سے پہلے اس کو امپورٹ کیا جاتا ہے پھر اس کا آپ نے جو ابھی اندر کلاس بنائی ہے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایک ایکسٹرنل کہ ایک میں نے رو کریئٹ کرنی اس رو کو میں نے اپنی سکرین کے ہاف میں کریئٹ کرنی اور اس رو کو میں نے دو سیکشن میں ڈیوائٹ کرنی میں نے ایک لیفٹ ایک رائٹ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دیکھاتا ہوں کہ کس طرح سے ایکسٹرنل کریئٹ تو یہ ایکسٹرنل ہم نے بنا نی کہ میں نے ایک رو کرنی ہے اس رو میں میں نے فرسٹ باکس کو کلر بلو دینا ہے اور سیکنڈ باکس کو میں نے کلر ریڈ دینا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو مجھے ویو لگانا پڑے گا ویو کمپوننٹ لگایا اب ویو کمپوننٹ کے اوپر مجھے سٹائل دینا پڑے گا کہ اس ویو کے اندر میں نے کیا لگانا ہے اس ویو کے اندر لگانے کے لیے یہاں پہ اس کی پہلے بتانا پڑتا ہے فلیکس ڈریکشن کہ یہ جو رو ہے یہ اس کی ڈریکشن کیا اس کی ڈریکشن رو ہے اور پھر یہ جو میں نے ویو لگایا یہ جو میں نے رو لگائی ہے اس کو میں نے ہائٹ کتنی دینی تو اس کی ہائٹ بھی ڈیفائن کرنی پڑتی ہے آپ کو فور اگزیمپل میں کہتا ہوں اس کی ہائٹ ہنڈرڈ پھر اگر آپ نے کوئی پیڈنگ دینی ہے تو آپ اس کو پیڈنگ بھی دے سکتے ہیں تو میں اس کو پیڈنگ بھی دے رہا ہوں دونوں سائٹ سے ہر سائٹ سے تو یہ ایک میری رو ہو جائے گی اب اس رو کے اندر دو سیکشن بنانے ہیں تو سیکشن بنانے کے لیے پھر مجھے ویو لگانا پڑے گا پھر میں ایک ویو لگاؤں گا اور یہ ایک سیکشن کو مجھے یہ بتانا ہے کتنی ویٹھ میں نے جو ہے وہ کنزیوم کرنی ہے سو مین جو میرا ویو تھا اس میں میں نے اس کو دے دیا فلیکس ڈریکشن اور یہاں پہ میں نے اس کو دینا ہے فلیکس کہ اس کا سائز کتنا ہے اس کا سائز میں دے دیتا ہوں 0.5 نہیں اور اس کو میں جس بیک گراؤن کلر سیٹ کر دیتا ہوں اس بیک گراؤن کلر جو ہے وہ ہے بلو اور اسی طرح سے یہ دونوں پروپرٹیز میں یہاں پہ بھی سیٹ کر دیتا ہوں سیکن جو میرا یو ہے اس کے اندر اس کا کلر میں دیتا ہوں ریڈ تو میں اس کو سیو کرتے ہوں یہاں پہ دیتا یہاں پہ ہمیں ایرر آ گیا ایرر کیا ہے تو اس کو سیو کرتے ہوں اور یہ ہمیں ایک ایرر رسیو ہو رہا یہ ایرر کیا کہہ رہا ہے یہ ایرر اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک 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 سیمی کولن دی نا تھا اور یہ ہم پہ بھی سیمی کولن دینا تھا اب اس کو سیو کرتے تو یہ دیکھ یہ ہم نے اپنی پوری رو کو 50% 50% پہ ڈیوائیڈ کر دیا اور ہم نے سائیڈوں کے اوپر اس کو پیڈنگ بھی آسائن کر دیا سو اس طرح سے view use کر سکتے اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے ٹیکس کمپوننٹ کو use کرنا اور میں نے اپنے فرسٹ باکس کے اندر اپنا فرسٹ نیم دکھانا ہے اور سیکنڈ باکس کے اندر اپنا سیکنڈ نیم دکھانا ہے تو اس view کے اندر میں لکھوں گا ٹیکس کو اب ٹیکس کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں میں فرسٹ نیم اور لکھتا ہوں فرسٹ نیم فیصل اور لکھ نیم سیکنڈ والے میں لکھ دیتا ہوں یوں یہاں پہ اس کو زہمان کر دیتے ہیں اب اس کو سیو کیا اور رن کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس یہ ٹیکس سے ہی نہیں لکھا گیا یہ ٹیکس لکھ رہا تھا ابھی یہ کہہ رہا ٹیکس یہ کہیں اور بھی غلط ہے یہ دیکھیں ابھی یہ میں نے ٹیکس لکھ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے ٹیکس لکھا ہے وہ میرا اس view کے اندر آپ سینٹر میں کرنا ہے آپ نے اس کو ٹاپ سے مارجن دینا ہے آپ نے اس کو لیفٹ سائیڈ سے مارجن دینا ہے تو جون سی بھی css آپ نے اپلائی کرنی ہے وہ آپ یہاں پہ ٹیکس کے اوپر کر سکتے ہیں ہم مارجن مارجن کو سٹائل دیتا ہوں اس کو میں نے سٹائل دیا اور اس کو میں کہتا ہوں کہ مارجن لیفٹ مارجن لیفٹ سے میں اس کو دے دیتا ہوں 20 سیم کرتے یہ دیکھیں یہ 20 کا مارجن اس نے لیفٹ سائل سے لے لیا اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مارجن ٹاپ دینا تو آپ یہاں سے مارجن ٹاپ بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں 30 تو یہ ٹاپ سے مارجن 30 سیٹ ہو گئے تو اس طرح سے آپ سٹائلز ہم نے ابھی تک دیکھی ہے ان لائن سٹائل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے سٹائلز کو کلاسز بنا کر یوز کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں دیکلیئر کرتے ہیں ایک سٹائل اس کے لیے سٹائل شیٹ کرنی پڑھتی ہے سٹائل شیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیم دیتے جانے کون سا نیم فار اگز میں دیتا ہوں پہلے کو مین ویو میرا جو مین ویو تھا اور اس کے اندر میری یہ CSS پڑھی تھی یہ سٹائل میں ادھر لے آتا ہوں اب میں اس کا نیم کاپی کرتا ہوں اب میرا لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ سارا ختم ہو جائے گا جو میں نے ویریبل بنائے اس کا نام اس کے بعد اس کی جو پروپرٹی ہے وہ لکھیں گے اب اس کو رن دیں تو یہ دیکھیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سٹائلنگ دینے ہیں آپ in line سٹائل مات دیں بلکہ آپ ایک سٹائل شیٹ کریں اور یہاں پہ آپ اپنی کلاسز کرتے جائیں جون جون سی بھی آپ نے لگانی ہیں اور ان کلاسز کو پھر آپ نے جس بھی کمپوننٹ کے اوپر یوز کرنا وہاں پہ آپ یوز کر لیں آج کی لیکچر میں ہم نے ویوز سٹائل کو ٹیکس کے اوپر ڈسکیشن کی اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ اس ویڈیو کے اوپر کومنٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کے ہر کومنٹ کا رسپونس کریں گے سو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جل محصول ہو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے